بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ آرٹ و مصباب آج زبردستی ریسپی لے کے آئی ہوں آلو کیٹ کی یہ آلو کے کباب بہت زبردست بنتے ہیں کرسپی اور مسالے دار بنائیں گے تو آئیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے حاف کے جی ابلے ہوئے آلو لیے ہیں ان کو میں نے ابال لیا ہے تو ان کو پہلے میش کرتے ہیں یہ دکھیں میں نے ان کو میش کر لیا ہے آپ نے ان کو اتنا میش نہیں کرنا کہ یہ بلکل پیسٹ بن جائے یہ ہم تھوڑا سا اس ٹائپ کا رکھیں گے کیونکہ ہم بزار جیسی آلو ٹکی بنا رہے ہیں اس میں بلکل بھی پیسٹ نہیں بنا ہوتا اور میں اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں آپ لوگ پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اب اس میں سپائسیز ایٹ کرنے کی باری ہے یہ میرے پاس لال میچ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون کوٹی لال میچ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون سپائسیز آپ اپنے مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ کوٹا ہوا زیرا اور کوٹا ہوا دھنیا ہے یہ دونوں کو میں نے مکس کر کے کوٹ لیا تھا دردرا سا آپ نے کرنا ہے ان کا پاوڈر نہیں ڈالنا اس سے فلیور بہت انہینس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹی سپون 2 ٹی سپون ہر چیز میں آپ اپنے مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ میں درہ سپائسی بنانے جا رہی ہوں تو میں نے اس میں تین ادد ہری مرچیں ڈالی ہیں اور یہ چھوٹی پیاز ہے اس کو میں نے بھریک چوب کر لیا ہے یہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور سب سے لاسٹ میں میرے پاس یہ فریش دھنیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر بھی اچھا ہے اور زائکہ بھی آپ چاہیں تو اس میں پدینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ہاتھوں کے مدد سے مکس کر لیتے ہیں میں جھٹ پڑ بنا رہی ہوں اس لئے میں نے ٹماتر بھی اس میں ایٹ کیا ہے اور پیاز بھی ایٹ کی ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو فریز کرنا ہے کچھ عرصے کے لیے تو آپ اس میں جو پیاز ہے وہ اس کو آپ گریٹ کر کے اس کا پانی نچوڑ کے وہ اس میں ڈالیں اور کوشش کریں کہ ٹماتر بھی بیچ کے بغیر اس میں ڈالیں کیونکہ جب آپ دوبارہ سے فریز اس کی توڑ کے اس کو فرائی کریں گے تو وہ ٹکیاں یہ پانی چھوڑ دیتی ہیں لیکن اگر آپ نے فوری اسمال کرنی ہے تو آپ اس میں ساری چیزیں ایسے ہی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں زبادستہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے ٹکیاں بنا لیتے ہیں چلنگ جی یہ ریڈی ہو گیا ہے ہاتھوں کو پہلے آئل کے ساتھ اچھی طرح سے گریس کر لیتے ہیں اور ٹکیاں تیار کرتے ہیں سائز آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں چھوٹا بڑا اسی دوران میں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ لوگوں میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری مزے مزے کی جو ریسپیز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم پر پہنچیں یہ دیکھیں میں نے کباب ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور یہ میرے پاس بریڈ کرمز ہے اس کی کوٹنگ کریں گے اس کے ساتھ بہت زبردست سے کباب ہمارے بننے جا رہے ہیں آپ لوگوں اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں بریڈ کرمز لگے ہیں ایک کباب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ٹکی اس طرح سے ہم باقی بھی نہ بہت زیادہ ڈالا ہے اس میں اور نہ ہی میں نے بلکل ہی اس کو گریس کیا ہے بہت زیادہ 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 بہت زیادہ